مسلمانوں کی دیز بھکتی پر سوال اٹھاتے ہیں آپ جاننا چاہتے ہیں مسلمانوں کا اتحاس تو پڑھیے شہید اشتاق اللہ کو جب حیج آباد کی جہر میں ان کو فانسی کے فندے پر لے جا رہا تھا ان سے پوچھا گیا آپ کی کوئی انتی مچھا تو انہوں نے کہا کچھ آرجو نہیں ہے بس آرجو ہے اتنی رکھ دے جلا سے کوئی کھا کے وطن کفن پر یہ ہے مسلمانوں کا اتحاس پڑھ لے رہا لیکن آپ کو تو داڑھی سے آپتی ہو جاتی ہے توپی سے آپتی ہو جاتی ہے اچھا ہوا آپ اتھارہ سو سکتاور میں نہیں تھے ورنہ داڑھی رکھا کچھ ان پولے ماؤں نے انگریجوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنے سر پٹوائے ان کے بلیدان کو آپ شردہ کریں بہادر ساج افر کے انتحاس کو پڑھ لے نہ ان کے بیٹوں کا سر پٹوائے رنگون کی جیل میں ان کے سامنے رکھا گیا انگریج کے پولیس افسر بہادر ساج افر کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے دون تھم مجھا پڑھاتے انہوں نے کہا کہ دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی اے جفر تھنڈی ہوئی سمسیر ہندوستان کی تو اس بہادر ساج افر نے انگریج افسر کو جواب دیا تھا کہ کاجیوں میں پور رہے گی جب تلق ایمان کی تخت لندن تخت چلے گی پیٹ ہندوستان کی ہندوستان کے مسلمانوں کے اتحاس کو پڑھئے پر تھی آپ کے من میں سمبان پہے گا چلے گی اج که تارا سارٹیفیکٹ چاہی چھے چے دیشر جمعہ تمہر کئی کور چھے یس چھاڑا واندلونے થادی نوطا سنگرامی હارو تیر بیر پورسرہ હندو موسلمان سیکھیس آئی હત تیری تا ہوا اینگریج હરી 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 موسلمانوں کی دیش بھکتی پہ آپ سوال اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسی ٹپڑی بھی کرتے ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آتا میں انہوں کی کہا اندولن کے منچ کا سنچالن کر رہا تھا مانے وقت میواد سے ایک مسلم لڑکی اس منچ کے سنچالن کے دوران کہی کہ اس نے کہا کہ میں سمرتھن دینے آئیوں بھاسر دینے چاہیے بھاسر تو اس نے سمادھت کیا اس مسلم لڑکی نہیں تو اس نے کہا بھارت ماتا کیجئے بھارت ماتا کیجئے بندے ماترم اور میں اس وچار دارہ سے سہمت نہیں ہوں میرا اسلام اتنا کمزور نہیں کہ وہ بندے ماترم کہنے سے ختم ہو جائے اس طرح کی سوچ کے لوگ ہندوستان ملاتے ہیں میں جس سلطان پر کے چھوٹے سے سہر میں کام کرتا تھا وہاں میرے ساتھ سمساد بھائی کام کرتے تھے بہت آپ سے زیادہ تھے بھارت ماتا کیجئے وہ لگا سکتے ہیں بندے ماترم لگا سکتے ہیں آپ آج اس نئے بھارت میں کر کے آ رہے ہیں جھارکھنڈ میں کیا ہوا مانیو چوری کے آرے آروپ میں ایک آدمی کو پیٹ پیٹ کے مار دیا گیا اس لئے کہ وہ مسلمان تھا ایک بھرگ بھی سے اس سے تھا کیا اس کی چنتہ اس قدن کو نہیں ہونی چاہیے کیا دھرم کے نام پہ اس دیش کے اندر بٹوارے چلتے رہے ہیں یہ دیدی دیتاں ایک تاورہ دیش ہے یہاں پہ سبھی دھرم سبھی جاتی سبھی بھرگ کے لوگوں کو سممان سے رہنے کا حق ہے لیکن آپ کو تو داری سے آپتی ہو جاتی ہے توپی سے آپتی ہو جاتی ہے اچھا ہوا آپ اٹھارہ سو ستاون میں نہیں تھے ورنہ تاری رکھا کر جن علیماؤں نے انگریجوں کے خلاف لگتے ہوئے اپنے سر کٹوائے ان کے بریدان کو افسر مندہ کر دے ان کے بریدان کو افسر مندہ کر دے آپ جاننا چاہتے ہیں مسلمانوں کا اتحاس تو پڑیے شہید اسفاق اللہ کو جب حید آباد کی جیر میں ان کو فانسی کے فندے پر لے جائے جا رہا تھا ان سے پوچھا گیا آپ کی کوئی انتی میں چھا تو انہوں نے کہا کچھا جو نہیں ہے بس آجو ہے اتنی رکھ دے جڑا سے کوئی کھا کے بطن کفن پہ یہ ہے مسلمانوں کا اتحاس پڑھ لے بہادرسہ جفر کے اتحاس کو پڑھ لے ان کے بیٹوں کا سر پٹواتے رنگون کی جیل میں ان کے سامنے رکھا گیا مانگو پولیس کے انگریج کے پولیس افسر بہادرسہ جفر کو گرفتار کرنے کے لئے آئے تھے تو ان تھا مجا پڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دم دمے میں دم نہیں اب پھر مانگو جان کی اے جفر چھنڈی ہوئی سمسیر ہندوستان کی تو اس بہادرسہ جفر نے انگریج افسر کو جواب دیا تھا کہ گاجیوں میں پور ہے گی جب تلک ایمان کی تخت لندن تخت چلے گی دیکھ ہندوستان کی ہندوستان کے مسلمانوں کے اتحاس کو پڑھئے تو ان کے پرتی آپ کے من میں سممان پہ گا ہوگا اور یہ داری اور ٹوپی سے اور بندے ماترم لگانے سے اور اللہ و اکبر کہنے سے کسی کا دھرم اگر کمجور ہو جاتا ہے تو مات کیجئے گا آپ کا دھرم آپ کے دھرم کی جاکھیا بہت کمجور ہے ہندو دھرم جس کو ہم مانتے ہیں وہ ہندو دھرم تو کہتا ہے بس ادھے و کٹن بھگم پورا بشو ہمارا پریباہ ہے اور ہم آپ بھارت ماتا کی جے لگاتے ہیں آپ کی جوڑ سے لگاتے ہیں بھارت ماتا کی جے ہم بھی جوڑ سے لگاتے ہیں بھارت ماتا کی جے لیکن مجھے پتائیے دنیا میں کونسی ایسی ماں ہے جو اپنے بچوں میں بھیج کرتی ہے دلیت بچے کو الگ نگاہ سے دیکھے گی مسلمان بچے کو الگ نگاہ سے دیکھے گی پچھلے بچے کو الگ نگاہ سے دیکھے گی سکھ بچے کو الگ نگاہ سے دیکھے گی ارے ماں تو وہ ماں ہوتی ہے جو اپنے کمجور بچوں کا زیادہ خیال رکتی ہے بھارت ماتا کی جیہ لگانا ہے تو دل سے لگائیے پورے ہندوستان میں رہنے والے ایک سو تیس کروڑ ہندوستانیوں کا ساتھ دیجئے تب اس دیس کا وقاس ہوگا چمن میں اقتلات رنگ بو سے بات بنتی ہے ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو اس بدلی ہے اس دھارا کو بدلی ہے اس بچار دھارا کو بدلی ہے